اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین کل صبح جو ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی چین کے حوالے سے آئی ایم ایف کے حوالے سے امریکہ کے ریاکشن کے حوالے سے آج وہی خبر سب اخبارات میں تقریبا ہمیں سرخی کی صورت میں نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آوٹ پاکیج دے امریکہ ڈیکٹیشن نہ دی جائے پاکیج نہ دے ماظرین ڈیکٹیشن نہ دی جائے چین چینی قرضتہ کرنے کے لئے پاکستان کو فنڈ نہیں دینا چاہیے امریکی وزیر خالجہ کا خبر پر رد عمل پاکستان نے کوئی درخواست نہیں کی ترجمان آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے متعلق معاملات پاکستان بہتر طریقے سے حل کر لے گا امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ ترقی کا سفر مل کر طے کرنے کے خواہش مند ہیں چین روزمہ ایکسپریس کی سرخی پی ٹی آئی کا بلوچستان میں جام کمال کو وزیر اعلی بنانے پر اتفاق پنجاب اور پختونخواہ میں متعدد امیدواروں میں دور تمام معاملات اے کر لیے ولوچستان میں وزارت اعلی بی اے پی کا حق ہے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مطلوبہ حدف حاصل کر لیا قومی اسیملی میں بھی ساتھ سے چھے ازاد ارکان ہمارے ساتھ مل چکے جہانگیر ترین پاک فوج اہم ترین ادارہ دوھری شہریت پر پابندی ہونی چاہیے چیف جسٹس رزامہ جنگ کی خبریں پاکستان کے لیے امریکی ڈکٹیشن چین چین ناراض امریکہ عالمی مالیاتی فنڈ کو حکم کے بجائے جنوبی ایشیا میں شراکت کرے چین پاکستان نے بیل آؤٹ ٹاکچ کے لیے کوئی درخواست نہیں دی آئی ایم ایف ایلیکشن شفاف ہارنے والے عوامی رائے کا احترام کریں شکایات دور ہوں گی استیفہ نہیں دیں گے ایلیکشن کمیشن نواز شریف کے اسرار پر اسپطال سے جیل منتقل کر دیا گیا تحریک انصاف اور بی ای پی مل کر بلوتستان حکومت بنائیں گے معاملات تہے ایکس پیس ٹریبیون کی خبریں یو ایس فیزز ایسٹس آف پاکستانیز لنکڈ تو ایل ای ٹی لشکر اتیبہ گیا u.s. opposes imf bailout for pakistan اور اور نیوز کی خبریں دیکھتے ہیں u.s. dictates imf on loan to pakistan losers must respect public choice دون کی خبریں ecp asks critics to respect people's mandate no an ailing navaas brought back to adreala jail or u.s. warns against imf bailout for pakistan چائنہ تو ناظرین ہمارے ساتھ آج مقتدہ منصور صاحب موجود ہیں اور مقتدہ صاحب بیرون مرک تھے تو ان کو خشام دیت کہتے ہیں ان کی کمی ہمیں الیکشن کے دوران بڑی محسوس ہوئے اسلام نے کو مقتدہ صاحب خیریت سے ہے اچھا مقتدہ صاحب آپ نے دیکھا الیکشن کا مرحلہ تیہ ہو گیا پاکستان ظاہر معاشی طور پر بڑا اس وقت غیر مستحکم نظر آ رہا ہے اور یہ جو بات اب امریکہ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے کیا اس سے ہم امریکہ کا آئندہ کا موڈ گیج کر سکتے ہیں یا یہ بس ایک ایک روایت تھی جسے انہوں نے پورا کرنا مناسب سمجھا کیا کہیں گے بہت شکریہ فیضہ صاحبہ یہ بیان کو ہم نے کچھ زیادہ اچھالہ زیادہ ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک امداد دیتا ہے کوئی ادارہ امداد دیتا ہے دنیا میں یا کوئی قرض دیا جاتا ہے اس کی کچھ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان ان شرائط کو آپ نے جو ہے وہ ان کو عوبے کرنا ہے ان پر جو ہے عمل درامت کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں یاد دلاوں اور ناظرین کو بھی یاد دلاوں کہ جب سیٹو اور سینٹو کا معاملہ آیا تھا جس کے اندر پاکستان نے شمولیت تک تیار کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ روس کے خلاف آپ کو امریکہ کا علائے یا حلیب بننا تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی یہ شرطی کہ جو اسلحہ یا جو تم امداد مل رہی ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ہوئی تھی وہ 65 کی جنگ میں جس پر امریکہ ناراض ہوا تھا یہ اب ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں اس کے اندر اب اب ہم جو ہے اس کو چھپا کر شتر مرک کی طرح ریت میں مو دے دینے سے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آئی ایم ایف سے جو قرضہ ملتا ہے وہ اس کے اندر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جو شرائط ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ریکنسٹرکشن کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ کہیں سے اس کو دوسرے مد میں استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ہمارے ایک مد کے ہم دوسرے مد میں ڈال کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے ہاں ہر طرح حاکم اس منیجمنٹ ہے اس میں ہماری جو سب سے بری منیجمنٹ ہے جس نے اور دیگر منیجمنٹ کو بری منیجمنٹ کو جنم دیا ہے وہ ہے فینینشل منیجمنٹ فینینشل منیجمنٹ ہم جو ہے وہ نہیں کر سکے جس طرح ہم نے فارن افیرز کو صحیح طور پر ہینڈل نہیں کیا اور ہم انہی ٹرانس کے اندر رہتے ہیں کہ ہم فارن پولیسی کو مرتب کر لیں اب یہ تمام چیزیں جو لنکٹ ہیں یہ فارن پولیسی کے ساتھ بھی لنکٹ ہیں فارن پولیسی ہمارے پروفیشنلس نہیں بنا رہے فارن پولیسی میں پولیٹیکل ویل شامل نہیں ہے فارن پولیسی میں پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے تو اب ایسی صورت کے اندر اور جب آپ آج بھی اتنے برس گزر جانے کے باوجود اسی کولڈ وار کے ٹرانس کے اندر اسی ذہنی قیفیت کے اندر بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ سے صحیح فیصلوں کی توقع نہیں کی جا سکتی اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بات کی گئی ہے کیونکہ پاکستان پر یہ مسلسل الزام رکھتا رہا ہے کہ جو اس نے مختلف عالمی مالیاتی اداروں سے قرضے لیے ان کو مسیوس کیا گیا ہے اور ہمارے یہاں مسیوس کرنے کا کونسٹ بہت زیادہ ہے اور مجھے تحرد ہوتی ہے کہ اس ملک کے اپنے وسائل کو صحیح طور پر اگر استعمال کیا جائے تو یہ ملک یقین مانیے کہ دنیا کے ستر فیصد ممالک سے زیادہ بہتر قدرتی اور انسانی وسائل رکھتا ہے لیکن وہی ہے کہ جس طرح پھوڑ عورت گھر تباہ کر دیتی ہے پھوڑ حکمران جو ہیں وہ ملک تباہ کر دیتی بہتر صحیح اور یہ ساری جب سے خبریں آئی ہیں مقتدہ صاحب ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالر ذرا کم ہونا شروع ہو گیا تھا سونے کی قیمت کم ہونی شروع ہو گئی تھی سٹاک ایکسینج اوپر جانے شروع ہو گئی تھی درخواد بھی نے دی یہ پاکستان ہے یہ بھی ہے لیکن یہ پہلے سے پہلے وہ تینوں چیزیں ابھی رک گئی ہیں اچھا چلے اب آتے ہیں ملکی حالات جو ملک میں جو سیاسی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہونا ہے ظاہر ہے سارا نظام تبدیل ہونا ہے ان ٹرمز کے گورنمنٹ ثانی ہے تو جو ہمارے مولانا فضل الرحمان ہیں وہ تو ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں کدھر گئے وہ ابھی میں نے ان کی خبر دیکھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمران کو اکثریت نہیں ملی دھاندی والے نتائج پر حکومت نہ بنائی جائے اچھا مقتدس صاحب یہ بات میں اور آپ گواہ ہے یہ پروگرام اس بات کا ہم مسلسل تین سال چار سال سے کہہ رہے تھے انتخاب اسلحات والی بات کر رہے تھے بلکل ہم یہ کرتے رہے ہیں آپ متعدد بار الیکشن کمیشن کی کرزوری کیا تھا آپ نے نشاندہ ہی بارہا کی کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط بنا دیں اب یہ اب یہ کیا ہو رہا ہے دیکھ یہ مسئلہ کام تو باریک ہوا ہے لیکن دو پہلو ہیں ہمیں دیکھنا پڑیں گے فضل صاحبہ ایک یہ کہ کام باریک ہوا یعنی آپ اگر جائزہ لیں تو ایک تو لبیک کو لائی گیا یا آئی جو بھی جس کے اور بھی اس کے در کردار ہے اس نے آ کر سب سے زیادہ ڈینٹ ڈالا وہ کو مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اور سندھ کے اندر اس نے ایم کیو ایم کو اور آپ دیکھئے کہ لیاری میں جو ہے وہ سیکنڈ موزیشن پر ہے بلاول تھرڈ پر چلے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بلاول کے اپنے ووٹ اور تحریک لبیک کو ملنے والے موٹ جمع کر لیں تو وہ اس کینڈیڈیٹ سے بہت زیادہ بن جاتے ہیں اس طرح سے بہت سارے میں آپ کو چیزیں جو ہیں آپ کا کاؤنٹ کر کے دکھانا شروع کر دوں ایک تو کھیل یہ ہوا لیکن دوسرا جو میں نے اپنے کاؤنٹ میں بھی پیشلے لکھا تھا کہ ایک جو نوجوان ہے اس ملک کا ہماری سیاسی جماعتیں بھی وہ جو ہے نا وہ اسی ٹرانس کے اندر رہتی ہیں ماضی کے اندر رہتی ہیں وہ آج کے حالات کو نہیں سمجھ رہی ہیں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے دیکھئے آج کا بچہ میں جب پیدا ہوا تو اس وقت میرے گھر کے اندر صرف ایک ریڈیو تھا کمیونکیشن کا ذریعہ اور یا پھر اخبار آتا تھا اور سکھر کے اندر کراچی کے اخبار شام پانچ بجے پہنچتے تھے یعنی ہم کو خبر جو ہے وہ صبح والی خبر جو کراچی کے لوگ صبح پڑھتے تھے ہم پانچ چھ بجے پڑھتے تھے یہ ایک صورتحال میں میں نے آنکھ کھولی ہے لیکن جو میرے بچے ہیں انہوں نے تو وی سی آر لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وی سی آر آیا اور آ کر غائب بھی ہو گیا ختم بھی ہو گیا آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس ایک وہ آتی تھی کہنا میں وہ لگاتے تھے فلاپی فلاپی آئی آ کر ختم ہو گئی اب یو ایس بی کا دور آ گیا اور ہر چیز میں یو ایس بی آ گئی گانوں میں آپ دیکھئے کہ وہ پرانے ریکارڈ جو چلتے تھے پلیئر وہ تو یہ جو آپ دیکھئے کہ پچاس سال کا عرصہ ہے اس پچاس سال کے عرصے میں ٹیکنالوجی نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے آپ کے آپ کو تصور کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے کیمرے لے کے چلا کرتے تھے اور جا کر فوٹوگرافی کیا کرتے تھے شوک کے اندر آج جو ہے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ کیمرہ موجود ہے اور وہ دھرہ دھرہ بنا رہا ہوتا ہے نہ صرف وہ فلم کی ساکت فلم بنا رہا ہوتا ہے بلکہ وہ مووی بھی بنا رہا ہوتا ہے اس سے تو عرض کرنے کا بطلب یہ ہے کہ اس نوجوان کے جو تصورات دیں کہ یہ وہ پہلی بات تو یہ اب وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں سوچتا مطلب عقیدہ رکھتا ہے لیکن وہ اشیوز کو عقیدے سے لنک نہیں کر رہا ہے دوسرا وہ لسانیت سے لنک نہیں کر رہا ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تیسرا وہ قومیت سے بھی لنک نہیں کر رہا ہے اس کے جو اشیوز ہیں وہ ہے روزگار اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ جو دنیا دیکھ رہا ہے ووٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سیٹلائی ٹی وی کے ذریعے تو وہ کہتا ہے کمپیر کرتا ہے کہ جب کینیڈے کا نوجوان یہ زندگی گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں گزار سکتا مجھ میں کیا خامی ہے مجھ میں کیا خرابی ہے یا میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں ایک یا پھر اپنے ملک کو تبدیل کروں میں میں چونکہ پڑھاتا بھی ہوں تو میں بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے میرا اب میں چونکہ گریجویشن کے بچے میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ انیس بیس اکیس سال کی جو ایج گروپ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اس کی سوچ کیا ہے تو آپ بلیب کیجئے کہ اس کی سوچ ذرا سی پہلے والی سوچ جو ہے یعنی تیس والی جو ایج والا گروپ ہے اس سے بھی ڈیفرنٹ ہے ہم سے تو مختلف ہے ہی ہے لیکن وہ جو تیس سال کروس کر گیا ہے اس سے بھی اس کی سوچ مختلف ہے اور وہ ڈیفرنٹ انداز میں تو آج یہ بھی سوچنا چاہیے لوگوں کو اب ایٹھنی سٹی کی بنیاد پر اب عقیدے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو موبیلائز نہیں کر سکتے ہیں مذہبی جماعتوں کو پانچ پرسنٹ ملائے یہی کچھ سوچنا ہوگا ایم کیوں کو بھی کہ انہوں نے جو اربن ڈیموکریٹک پولیٹکس کو پروان نہیں چلا جس کو ہم نے بار بار یا تذکرہ بھی کیا بار بار نشان دہی کی کہ بھئی آپ کو اب اربن پولیٹکس کی طرف آنا چاہیے یہ جو ان کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے اس کے پیچھے ان کا وہی بھئی ایٹیز میں جو صورتحال تھی ایٹی ایٹی نائنٹی کے اندر وہ آج نہیں ہے جو نائنٹی میں بچہ بیدا ہوا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا وہ ووٹ دے رہا ہے وہ تو اس کی جو اپروچز ہیں اس کی جو سوچ ہیں اس کو آمد ہے تو یہ دو فیکٹر ہیں ایک تو باریک کام ہوا ٹھیک ہے اور جس طرح سے چیزوں کو منپولیٹ کیا گیا وہ منپولیشن جو ہے وہ اتنی خوب آئے نہیں کہنا چاہیے باریک بھی نہیں سے ہوئی کہ آپ اس کے اوپر انگوشت نمائی کرتو رہے ہیں لیکن آپ اس کو گرفت میں نہیں لاپا رہے ہیں دوسرا یہ کہ نوجوان نسل کی جو سائیکی چینج ہوئی ہے جو بلکل ٹھیک ہے جی اسلام علیکم والیکم سلام میڈم زفر اقبال بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے جی زفر صاحب فرمائیے آہ دو باتیں کرنی تھی ایک بات تو یہ کہ کل جو مولانا صاحب نے ایک بیان دیا کہ جو ہے نا فوج 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 کے بارے میں جو بیان دیا جی جی یہ تو میڈم بچہ بچہ جانتا ہے کہ فوج نے کس کے بارے میں بیان دیا ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جو یہ ہمارے میڈیا کے انکر حضرات ہیں تھوڑا مصبت اس میں جائیں کہ بولتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ جائے گا بھئی اللہ اللہ کرو اللہ نے اس کو موقع دیا ہے آپ بھی اس کا ساتھ دو کہ بھئی اللہ کرے وہ ڈیلیور کر جائے بلکل صحیح بلکل صحیح جناب بہت شکریہ اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بھئی ابھی تو حکومت بنی بھی نہیں ہے ابھی سے تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا مقتدر صاحب ابھی آپ نے جس تبدیلی کی نشاندہی کی کہ نوجوانوں میں یہ تبدیلی اب آ رہی گئے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز ٹرن آوٹ تقریباً اٹھالیس حصت کے قریب کہا جا رہا ہے جب کہ کہنے والے کہنے کی چھالیس سے پینتالیس کے درمیان اس سے زیادہ ہیں تو کیا وہ جو ایک لندن فیکٹر تھا جی وہ بھی کام کر کر گیا یا یہ جو یہاں پہ ان کے آپس کی دھڑا بندی چل رہی تھی کالر ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم نہیں جی آپ کی آواز ہمارے ایکو ہو رہی ہے جی مقتدہ صاحب دیکھئے کراچی میں جو دو تین چیزیں جو ہم اس پر میرا خیال یہ ہے کہ روز اول سے ہی بات کر رہے ہیں جب سے یہ پروگرام میں آ رہا ہوں آپ کے چوتہ سالے تقریباً ارض یہ ہے کہ یہاں پر جس انداز میں چیزوں کو چلانے کی کوشش کی گئی اس نے بہت سارے کنفیوشنس پیدا کی پی ایس پی کا بننا بنایا جانا بلکہ بننا بھی غلط ہے لگ بنایا جانا اور اس کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو ہمیں اندازہ اسی وقت تھا اور ہم یہاں شاید بات بھی کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ ووٹ نہیں ملنا ان کا مقصد جو تھا وہ توڑ پڑتا تھا پھر ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حالات برے صغیر کی ایک نفسیات ہے پورے برے صغیر کی دیکھئے ہندوستان میں آج بھی لگیسی چل رہی ہے نیرو خاندان کے آج پڑھ نمازہ آ گیا ہے ان کا یعنی پہلے بیٹی آئی بیٹی کے بعد نمازہ آیا نمازے کے بعد اب اس کا بیٹا آ گیا ہے پولٹکس کے اندر اور کانگریس ان کے اس خاندان کے بغیر مائنس یعنی کانگریس کے لوگ نکلے انہوں نے کانگریس کے دھڑے بنائے لیکن انہوں نے کیا ملا دو سیٹے مل گئیں تین سیٹے مل گئیں لیکن کانگریس جو زندہ کہلاتی ہے جو نیشنل انڈیا نیشنل کانگریس تھی وہ کانگریس آئی ہے آئی بیس اندرہ بنگلہ دیش جائیے مجیب اور نیمان کی جو لگیسی ہے وہ حسین آواجد ہے سر یہاں پہ بریک لینے کے لیے کہا چاہے نیوز اپ ڈیٹ کا ٹائم ہے واپس آئیں گے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج خوش آمدے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج مقتدہ صاحب جو بات کر رہے تھے اسے آگے بڑھاتے ہیں جی سر آپ فرمائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو موروسیت ہے سیاست کے اندر پر وہ اس کا ایک اپنا لیول ہے تو جیسے بنگلہ دیش کی میں نے مثال دی اسی طرح شریلنکا چلے جائی ہے تو شریلنکا کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا خاندان یہی پاکستان کی سیاست میں ولی خان پیز پارٹی کے اندر بھٹو خاندان اب نیا صاحب کا خاندان ایک اوبر رہا ہے اسی طرح بانی ایم کیوم کا بھی معاملہ تھا کہ انہوں جس شخص نے ایک جماعت کھڑی کی ہے اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اس فیکٹر کو جو آپ بات کر رہی تھی اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا کراچی کہنا چاہیے کہ ایوریج پاکستان میں جو ہے جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے جو ہم نے نوٹ کیا وہ ہے فیفٹی فائی پوائنٹ تھری فور پرسنٹ ایوریج آیا ہے لیکن کراچی میں اور خاص طور پر ڈسٹرک سینٹرل اور ڈسٹرک ایسٹ کے بعض ہے ہلکوں کے اندر یہ پرسنٹیج جو ہے یہ تیس پہتیس چالیس سے زیادہ آگے نہیں بڑی چالیس بھی نہیں بہنچی یہ چالیس سے اندر رہی ہے تو اس کی وجہ ایک وہ فیکٹر بھی رہا ہے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ان لوگوں نے جو جس قسم کی بےہودگی کے ساتھ لڑے ہیں میں بےہودگی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ لڑائی جو تھی بہادر آباد اور پیر کالونی کی اس نے بھی ان کو نقصان پہنچایا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس وقت آئے کہ اگر ان کے اختلاف آگتے تو اندر یہ تیہ کرتے اور معاملات کو کرتے اس سے کیا ہوا کہ ان کے ووٹر کو جو ہے بدل کیا کہ بھئی یہ یہ حالت ہے اور ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی رہنما ایک پارٹی کو چلاتا ہے تو یہ اس انداز میں چلا بھی نہیں سکے اور اس انداز میں یہ اس کی ان کو ٹھیک ہے پریشانیاں تھیں ان کو ریاست کی طرف سے جبر تھا ان کے ساتھ پریشر بھی تھا لیکن یہ نہیں چلا سکے دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو لائے گئے تھے پی ایس پی کو جتوانے کے لیے نہیں لائے گیا تھا بیدان کے در میں صاف صاف بات کر رہا ہوں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کے ووٹ بینک کو توڑیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے راستہ ہموار ہو ہوں اب یہ میں لکھ چکا ہوں بات کہ پی ٹی آئی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا یہ جو گیم ہوا ہے اب آج سلیم صافی کا بھی جن کے اندر مضمون موجود ہے دیکھ چکا جا سکتا ہے چیزیں جو ہیں ان کو سبھجنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی بات بھی میں ارز کروں گا کہ انہیں دیکھئے اس وقت جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے اور وہاں بیٹھ کر پوری آواز اٹھانے چاہیے اور ہم یہ بات بھی کہتے رہے ہیں کہ دیکھئے غلطی میاں صاحب سے بھی ہوئی غلطی جو ہے اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے آپ نے اسرٹیو نہیں بنایا اگر پارلیمنٹ کو اسرٹیو بنائیں تو ادارے کنٹرول میں رہتے ہیں اور اگر نہیں بھی رہتے ہیں تو ان کنٹرول میں آنے پر مجبور ہوتے ہیں آہستہ آہستہ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سڑکوں پر دیکھی ایک اور مجملہ کہہ دوں آپ کی بات کہ انیس سو ستتر میں پی آنے نے باہر رہنے کو ترجیح دی تھی سڑکوں پر اس کے نتیجے میں گیارہ سال کا ہم نے عامرانہ دور بھکتا ہے اس لیے پارلیمنٹ میں جائیں جتنی شکایات ہیں ان کا ازالہ کرنے کوشی کریں الیکشن کمیشن کی ریسٹرکچرنگ کریں نیک نیتی کے ساتھ اور انتخابی اصلاحات اور وہ بھی ٹھوز بنیاد ہو باللہ ہے تاکہ ایک آئندہ نہ ہو سکے آپ پڑو سی ملک کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جہاں پر آج تک کوئی الیکشن کمیشن کے بارے میں شکایت نہیں آتی بلکل صحیح اسلام علیکم والیکم السلام جناب آہ مقتدہ منظوم ساہد سے خاکتنگ کے بعد بات ہو رہی ہے السلام علیکم والیکم سلام جرابی علیہ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھئے پیپلز پارٹی آلہ کے سندھ میں اس وقت پارٹی ہے لیکن وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ دانلی ہوئی سندھ میں جو انٹیریئر سندھ میں ہمارے خیال میں اتنی توجہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا اس کی وجہات کی وجہ سے اب سندھ کے لوگ پریشان ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی ہم پہ مسلط ہو گئی ہے انہیں نے کام نہیں کرنا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوٹ مار کریں گے اب آپ دیکھئے کہ یہ جا کے نون لیگ سے مل گئے مولانا سے مل گئے چونکہ مولانا کو کوئی سیٹ نہیں ملی تو مولانا شور مچا رہے ہیں کہ جی دانلی ہو گئی دانلی ہو گئی خودر محمود اچکزئی جو ہارے ہیں وہ ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ سے ہارے ہیں ایسی ہے الٹا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بائی کاٹ کرو علپ نہیں اٹھائیں گے یہ سب ڈرامے ہیں چلو ایک حکومت آگئی اس کے اندر سے بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر تھوڑا بہت رگنگ بھی ہے سب کچھ مل مل آگے چلو وہ آگئے ان کو حکومت کرنے تو لیکن آپ جو شور مچا رہے ہیں کہ نہیں جی دوبارہ الیکشن کرو آپ کیا چاہتے ہو بھائی پاکستان کے اندر کیا چاہتے ہو صحیح کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب کچھ رحم کرو پاکستان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ سر اب یہ سارے ہمارے ان کی بات سے میں ایک بات آئیے اگر آپ کو اشازت دیں دیکھئے پھر ایک بات سندھ جو ہے نا وہ ایک طرح سے علشن کا شکار ہونے جا رہا ہے پنجام میں پی ٹی آئی کی بن جائے مضبوط وہاں پر اپوزیشن ہوگی نون لیک کی اور پی بوس پارٹی کی مل کر لیکن وہاں پر ایک یونی فارمٹی ہوگی پختون خواہ میں تو بنے گی ہی پی ٹی آئی کی ادھر وہ لے کر آ رہے ہیں اپنی مذہب پرسند کے جو ہے وہ جام کمال کو تو یہ تین صوبے تو آگے جانے لگیں گے لیکن سب سے زیادہ علشن کا شکار ایک بار پھر سندھ ہوگا اور سندھ میں پھر جو ہے وہ ڈیوائیڈ جو ہے اربر اور رولر کی کیونکہ پی ٹی آئی اور ایم کیو مل گئے ہیں تو یہ اربر کو ریپیزنٹ کریں گے اور رولر کو پھر پی بوس پارٹی کرے گی اور اس کے بعد اس میں کچھ نہیں کرنا تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ کی صورتحال جو ہے یہ دوبارہ رہے گی اور سندھ کے اندر جو ترقی کے ایدھاف ہیں جو حاصل انہیں چاہیے آن آئندہ پانچ سال میں مجھے نہیں لگ رہا ہو سکتا ہے کہ پی بوس پارٹی اب شاید سبلی ہو اور سبل کے کرے لیکن جو چہرے آئیں ان کیوں دیکھتے ہوئے دوسرا مجھے جو چیز بڑی عجیب لگی ہے کہ پی بوس پارٹی کی اتنی ناقص کار کر دے گی اور سندھی میڈیا میں بھی آیا یہ نہیں ہے کہ صرف اردو میڈیا میں یا انگریزی میڈیا میں ان کے سندھی میڈیا اس کے باوجود جو ہے پچھلی سے زیادہ اسمبلی سے ان کو صوبائی سمبلی میں نشستیں ملی ہیں یہ جو ہے ایک اچھمبے کی بات ہے کہ اس کے پیشے کہانی کیا ہے کیا فیوڈالزم کا مضبوط ہونا ہے کیا الیکٹیبلز ہے یا کچھ نادیدہ قوتوں کا کردار ہے یہ یہ چیزیں ابھی سمجھنے کی ہیں اور لیکن یہ تیہ ہے کہ سندھ ایک بار پھر جو ہے وہ ترقی کے اعداو میں تینوں صوبوں سے پیش رہے گا اچھا یہ اس وقت جو ایم کیوں ایم نے کچھ اپنے نقاط بھی رکھے ہیں پی ٹی آئی کے سامنے جھانگی تعلین صاحب کے سامنے انہوں نے پوری لسٹ رکھی ہے اور جس طرح سے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے کہا ہم رابطہ کمیٹی سے مشاورت کر رہے ہیں جو رہنما ہیں ان کے لیکن قیاس یہی ہے کہ جائیں گے ادھر ہی تو کیا یہ بہتر فیصلہ ہوگا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دو دفعہ انہوں نے ایک تو غلطی میں تھوڑے ساکر ٹائم آپ دیں تو میں بات کروں غلطی ان کی ہے اور غلطی پولٹیکل ہے وہ پولٹیکل یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے انیس سو چیاسی میں ببلک کے اندر اور انیس سو اٹھاسی میں قومی سیاست کے اندر قومی سمبلی کے اندر آئے اور صوبائی میں آئے ان کو ان ایشیوز پر جن کی بنیاد پر یہ قائم کیا گئے تھے ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا اور اربن علاقوں کو پھر انہوں نے مہاجر کا لفظ ہٹا کر اچھا کیا تو انہیں واقعاتاً جو ہے وہ نیشنل پولٹیکس کا حصہ بننا چاہیے تھا جو انہوں نے اس وقت نہیں کیا دوسری بات یہ کہ اس پیتیس سال کے پورے پیریٹ کے اندر مجھے کوئی یہ بتائے کہ انہوں نے کتنے ایداف حاصل کرنے کی کوشش کی یہ اس گیم کا حصہ بن گئے کہ اس کو اٹھاؤ اس کو گراؤ اس کو یہ لے کر جاؤ اس کو لے کر جاؤ اور اس میں ان کو یہ دیکھئے کہ نقصان ہوا ہے دو دفعہ یہ بی بس پارٹی کا پارٹ بانے دو تین مرتبہ نہیں اور ہر بار نون لیک کے دور میں ان کے خلاف اپلیشن ہوا اب یہ جائیں تو وزارت لینے کیلئے نہ جائیں میرا اپنا اپنی میں یہ تین میرے نصدیق نقاط ہیں جس کی بنیاد پر ان کو جانا چاہیے کیونکہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو کراچی ایک سے جیتا ہے لوکل پی ٹی آئی کا وہ چاہے گا کراچی پر آپ اپنا کنٹرول تو ایک تضاد یہ بھی پیدا ہوگا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو کوئی پوزیشن اہم ملے کیونکہ ان کا اپنا اور خود پی ٹی آئی بھی نہیں چاہے گی پی ٹی آئی چاہے گی کہ فردر وہ کراچی اور اہدراباد اربن سندھ کو ون کر سکے تو اس میں ایک تناؤ تو پیدا ہوگا ان کے درمیان ان کو کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے پہلا تو اپنی تنظیم سازی پر کریں لیکن ان سے کیا کریں کہ کراچی کے لیے ایک بہت زیادہ بائختیار لوکل گورنمنٹ کا مطالبہ کریں کہ وہ بائختیار لوکل گورنمنٹ ہو تاکہ وہ مالیاتی طور پر بھی انتظامی طور پر بھی سیاسی طور پر تاکہ کراچی کے معاملات نیو یارک یا لندن یا بمبے کی طور پر چل سکیں دوسرا انڈسٹریلائزیشن ہیوی انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے کراچی کے لیے تاکہ یہاں جو نوجوان اٹھارہ سے سال سے اوپر کا ہے اور جو گریجویشن اور ماسٹرز کر کے نکلا ہے وہ بے روزگار ہے اس کے لیے روزگار کے پرائیوٹ سیکٹر میں کم از کم جو ہے وہ ذرائب ایدا ہو سکے اور تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور خاص طور پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وفاق سے کیونکہ وفاق جب تک امداد نہیں دے گا سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی اور سندھ گورنمنٹ سے توقع بھی نہ رکھی جائے اس لیے اب ان جماعتوں کے ساتھ نون لیگ اور یا پیپلس بارٹی کے ساتھ جانے کی بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کو جانے کی ضرورت ہے لیکن اپنے ان خواد اتار کے ساتھ اور وزارت قبول نہ کریں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے جی ناظرین بریک لیں گے واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرانٹ پیج ناظرین خوش آمدیت کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرانٹ پیج آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا وقت مڑا مختصر ہے کوشش کریں گے جلدی سے ذرا جو بات ہم کرنا چاہرے ہیں اسے نمٹائیں مختصر صاحب یہ خبر ہے ہمارے سامنے یو ایس فریزز ایسٹس آف پاکستانیز لنکڈ ٹو ایل ای ٹی یعنی لشکر اتیبہ لیکن اس سے اس پر میں بات نہیں کر رہی بات میں یہ کر رہی ہوں بھی آپ نے خود بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں جو مذہب کے لبادے میں اپنی سیاست کرتی ہیں ان کا ووٹ بینک کبھی بھی ایک خاص حد سے آگے بڑھا نہیں ہے آشا کالر ہیں ان سے بات کرتے پھر سوال کمپیٹ کرتی ہوں اسلام علیکم محترمہ میں آپ کے تواصل سے عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا انہیں سجسٹ کروں گا کہ وہ قومی جو کردار سازی ہے اسے اوپر خاص توجہ دیں اور قائد آدم کا جو کال تھا ورک 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 اس کے ساتھ آنسٹ آنسٹی 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 ایفیشنٹ ورک کافٹ افیکٹیو ورک ورک اور بیٹ کافٹ لیمنیت کرنے کا یہ اس طرح کامپ میں شعور پیدا ہوگا ملک کی محبت ہر شعبے میں پیدا ہوگی دوسری بات میں گزارش ان سے یہ کروں گا کہ یہ جو وہ ہر وقت یہ نہ کہا کریں کہ یہ جیسے میں سب کے لیے سویپنگ پہلے حکومتیں کرتی رہی ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے ووٹ یہ سویپنگ بینفیٹ دیتے تھے آج اگر گھر کے ملازم یا مستری بزار کا یہاں بریری میں گندہ فرور بیچنے والا اس کو تنبی کریں کہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا اگر گھر کا ملازم صحیح کام نہیں کرتا پہلے لائلٹی ہوتی تھی کہاں ٹھیک ہے سر آہ ماظرت آپ سے تھوڑی سی آج کم بات ہوئی لیکن ٹھیک ہے آپ کا نقطہ آ گیا اچھا تو اس میں میرا جو سوال تھا مقتدہ صاحب کے جو ایک نیا رجحان ہم ٹی ایل پی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اول تو وہ دوسری جانب جس سنا ابھی ہمارے کالر جمال مصطفی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر ایک کے ساتھ ملنے کی بات جو ہوتی ہے کل خبر کاری تھی سوائے ایک ٹی وی چینل کے کہیں اور میں نے دیکھی نہیں کہ معاویہ آتار قاظم لشکر جھنگوی ان کے ساتھ بھی ان کو بھی بلکہ شمولیت کی دعوت دے دی گئی اور غالباً انہوں نے شامل ہونے کا اندیا بھی دے دیا اب ہم ایف ای ٹی ایف والے معاملے میں بہت اندر تک گھڑے میں ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے انٹرناشنلی یہ یہ فینومنن آپ بتائیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی عوام کبھی بھی جو ہے انہوں نے مذہبی ہیں مذہب سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں بہت زیادہ لیکن بنیاد پرست نہیں اور انہوں نے کبھی مذہب بنیاد پرست جماعتوں کو ووڑ نہیں دیا ابھی مانی شنکر آئیر جو ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں اور راجعہ سبا کے رکن ہیں ان کا ایک مضمون جو ہے وہ شائع ہوا ہے ہندوستان کے اندر جس میں انہوں نے ہندوستان کی عوام سے کہا ہے کہ دیکھئے پاکستانی عوام نے مذہبی جماعتوں کو رد کیا ہے تو آپ کو بھی اگلے جو دو انیس دوہزار انیس میں انتخابات ہونے والے ہیں اس کے اندر آپ بی جے بی کو کتر بشارت اور آر ایس ایس کو کہ اس کو آپ شکست دیجئے ارض یہ ہے کہ پاکستان میں انیس سو ستر سے لے کر اب تک اٹھالیس برس کا عرصہ ہے اور اس کے اندر تیرہ انتخابات عام ہوئے اس میں جو میں نے پورا کپورا جب اسٹڈی کیا ہے تو پانچ سے ساڑھے چھے سات فیصد کے درمیان مذہبی جماعتوں کا وورڈ بینک رہا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ تھوڑا سا بڑھا تھا جب دوہزار دو میں ایم ایم ای کی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی پختونخواہ میں ادروائز ان کا پانچ سے سات پانچ سے سالے سات اس سے ترمیان فلکچویٹ کیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ اربن ایریاز کے اندر نہیں رہا ہے یہ بھی جو ہے رولر ایریاز کے اندر ٹرائبل ایریاز کے اندر جو ان کو ووٹ پڑا ہے اب دوسری طرف آئیے کہ یہ جو فینامین آیا کہ فرقہ واریت کا متشدد یہ آیا ہے آپ کا افغان وار کے بعد ورنہ تھوڑے بہت جھگڑے ہوا کرتے تھے آپ کے فرقہ واریت کی بنیاد پر اور فقہی بنیادوں پر لیکن جو متشدد انداز آیا اور جو تنظیمیں بنی یہ بنی ہے افغان جنگ کے دباؤں اور اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے اندر یہ آپ کا ایک میج جو ہے وہ غلط گئی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ٹرانس سے نہیں نکلتے اب جب آپ ختم ہو گئی تھی جنگ جینوی ایکارڈ کے بعد اس میں امریکہ کی بھی غلطی ہے ویسٹرن کنٹریز کی بھی غلطی ہے ناٹو کی بھی غلطی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے لا کر ان کو آپ نے اسلحہ دیا ٹریننگ دی اور ان کو آپ نے اور بترین انداز میں روس کو روکنے کے لیے آپ نے کوشش کی جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ چلے گئے اور پاکستان پر پریسلر ترمیم کے ذریعے بابندی لگا دی لیکن ان لوگوں کو جن کو آپ لائے تھے ملیٹنٹس کو پورے جتھے کے جتھے دنیا بھر سے اٹھا کر ان کو آپ نے چھوڑ کے چلے گئے پاکستان جس کے پاکستان کو پھر انہیں کشمیر میں انگیج کرنا پڑا جس کا اظہار خود پرویز مشرف صاحب جب صدر تھے اور اس کے بعد بھی کئی بار انٹرویو میں کر چکے ہیں کہ یہ مجبوری تھی کہ ان کو کہاں انگیج کیا جائے لیکن وہاں پر بھی جب انگیج کیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا عالمی سطح پر اور اس کی جو مومنٹ تھی کشمیر کی اس کا رخ تبدیل ہوا اور اس کے اوپر جو ہے دنیا بھر کے اندر وہ جو اس کا ایک ایمیج بلڈ تھا اب تبارہ سے انہوں نے کیا ہے کشمیریوں نے اور اپنی بنیاد پر کر رہے ہیں جو بہت اچھا ہو رہا ہے کہ کشمیری اب جو ہے وہ کسی اور کی بنیاد پر نہیں اپنی بنیاد پر جد و جہد کر رہے ہیں لیکن یہ غلط ہوا تھا اب اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان تمام گروپوں کو جو ہے وہ باقائدگی کے ساتھ کلدم جب قرار دیا تھا تو کلدم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اے تنظیم کو دے دیا اب اس کے اندر لوگ پہچانے جا رہے ہیں وہ جا کے بی کے نام سے سی کے نام سے اور پھر الیکشن کمیشن ریسٹیشن دے رہا ہے الیکشن کمیشن بھی کیا آنکھوں کے اوپر وہ جو کوہلو کا بیل ہوتا ہے اس کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کے بیٹھا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو کچھ ہوا ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے دنیا کو آپ بے وقوف نہ سمجھیں دنیا کو یہ سمجھیں کہ یہ اب آپ کو بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے حقانی نیٹورک کے بارے میں اس پر آپ کلیر کٹ پالیسی لے کر آئیں آپ جو ہے وہ حافظ سعید کے بارے میں کلیر کٹ پالیسی جو بھی لائیں آپ کلیر کٹ پالیسی لائیں اور دنیا سے اور پھر وہ اس کے لیے بعد میں پھر بات کروں گا کہ آپ کی جب تک ایک متوازن فوراں پالیسی نہیں ہوگی آپ کے سفارتکار ان اہل نہیں ہوں گے کہ وہ جا کر بات کر سکے آپ کا اپنا ہمارا اصل میں پرابلم بھی آ رہا ہے کہ ہمارا موقف جہاں صحیح بھی ہوتا ہے وہ بھی صحیح طور پر پیش نہیں ہو رہا ہوتا ہے جہاں غلط ہے وہاں تو غلط ہیں ہم ہم ماننا چاہیے لیکن جہاں ہم صحیح ہیں وہ صحیح موقف بھی ہمارا جو ہے جو باہر بیٹے ہوئے کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر پالیسی جو ہے میکر وہ پالیسی صحیح طور پر منع نہیں پا رہے ہیں پالیسی کا صحیح طور پر اس کی نٹنگ نہیں ہو رہی ہے اس کی تو اس کا نتیجہ بھی آ رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ کے پالیسی سازی کے حوالے سے آپ کی جو مختلف ریاست کے منصوب اساز ہیں ان میں بھی جو ہے ابہام موجود ہیں ان کی بھی فکری جو ہے وہ تھا کچھ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ حولہات رکھو حلقہات رکھو کچھ کہتے ہیں کہ جی کوئی سختی کرو کچھ کہتے ہیں ان کی ہمارا اساسہ ہیں تو اب یہ اس پوری صورتحال میں جب اساسہ کبھی کہیں گے آپ کچھ کریں گے تو ایفیڈ ٹی ایف کا معاملہ کھڑا ہوگا آپ گریلسٹ میں آئیں گے اب امریکہ بھی آپ کو کہہ گا اور امریکہ مسلسل کہہ رہا ہے اچھا امریکہ کو بھی آپ ریالائز کرائیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پالا تھا اب آپ لے جائیے ان کو لیکن آپ نے کتنا عرصہ گزار دیا اور جس وقت آپ کو پریسلر ترمیم آئی تھی اس وقت ہی یہ بات آنی شاہیئے تھی اس وقت کی گورنمنٹس کو یہ بات کرنی شاہیئے تھی کہ جناب یہ جو آپ کا اساسہ ہے یہ ہمارے ہاں رکھا ہوا آپ کا آپ اس اساسے کو اپنے پاس لے جائیے کئی دنیا میں کہیں اور انگیج کیجئے لیکن ان کو آپ نے نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں گڑمنٹ ہم نے ہم نے اپنی غلطیوں سے اور اپنی مس مینجمنٹ اور مس پلاننگ کی وجہ سے کیے بلکل ٹھیک ہے اور مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے ناظرین اجازت لیں گے خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ موسیقی